موسیقی ربو اس مسیح کے مدو نام میں ایک بار پھر آپ سب کا سواگت ہے اور ربو کے پنڈو تھان سے سمبندیت ہم جو ہے ادھین کو دھیرے دھیرے دیکھتے جا رہے ہیں اور آج جو ہے ایک مہتوپونا ادھین جو ہے پہلا قرن تھی اس کا پندرو ادھین جو ہے پورا پندرو ادھین سمر پی تھے پندو تھان اور جو ہے اس کے کچھ حصے جو ہے ہم دیکھیں گے اپیسورٹس میں اور پندرو ادھین کے پہلے دس آیتیں میں آپ آج آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں سو یہ دی ہے آپ لوگوں کے پاس بائبلیں ہیں تو میرے ساتھ آپ بائبلیں نکال لیں اور پہلا قرن تھیوں پندرو ادھین یہاں پر یوں لکھا ہے ہے بھائیوں میں تمہیں وہی سو سماچار سناتا ہوں جو پہلے سنا چکا ہوں جسے تم نے انگیکار بھی کیا تھا اور جس میں تم استھر بھی ہو اسی کے دورا تمہارا ادھار بھی ہوتا ہے اور اس سماچار کے جو میں نے تمہیں سنایا تھا اس مرن رکھتے ہو نہیں تو تمہارا ویسواس کرنا بیرت ہوا اسی کارن میں نے سب سے پہلے تمہیں وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ پویتر ساسٹر کے وچن کے انوصار اسو مسیح ہمارے پاپوں کے لیے مر گئے اور گھڑا گیا اور پویتر ساسٹر کے انوصار تیسرے دن جیب اٹھا اور کیفا کو تب بھاروں کو دکھائی دیا پھر پانسو سے ادھیک بھائیوں کو ایک ساب دکھائی دیا جن میں سے بہترے اب تک وردمانے پر کتنے سو گئے پھر یاکوب کو دکھائی دیا تب سب پریریتوں کو دکھائی دیا اور سب کے بعد مجھ کو بھی دکھائی دیا جو مانو ادھورے دنوں کا جنمہ ہوں کیونکہ میں نے پریریتوں میں میں پریریتوں میں سب سے چھوٹا ہوں وہ رن پریریت کہلانے کے یوکی بھی نہیں کیونکہ میں نے پرمیسور کی کلیسیا کو ستایا تھا پرانتو میں جو کچھ بھی ہوں پرمیسور کے انگرہ سے ہوں اور اس کا انگرہ جو مجھ پر ہوا وہ بیرتھ نہیں ہوا پرانتو میں نے ان سب سے بڑھ کر پریسرم بھی کیا تو بھی یا میری اور سے نہیں ہوا پرانتو پرمیسور کے انگرہ سے جو مجھ پر تھا سو چاہے میں ہوں چاہے میں ہوں ہم یہی پرچار کرتے ہیں اور اسی پر تم نے ویسواز بھی کیا پرہو اس مسیح نے لگ بگ دس بار جو ہے اپنے آپ کو پنروتھان کے بعد پرگٹ کیا اور پولوس اس کی ایک لسٹ بتاتا ہے مریم پھر اماؤس کے مارگ میں پھر پترس اور یونہ اور پھر تھوما پھر وہ تیبریاز جیل پر چینوں کے ساتھ میں پھر جو ہے پانسو سیدک لوگ پھر یاکوک پھر پولوس اور وہ بولتا ہے یہ وہ پرگٹی کرنے ہیں اور ان میں سے ہم آج ایک کے ویسے میں ڈیکھ رہے اور وہ ہے یاکوک کے ویسے میں یاکوک کے ویسے میں اور بائبل اس بارے میں بہت زیادہ یا سو سمچار اس بارے میں بہت زیادہ نہیں بتاتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں پیرا بیبلیکل پرگو کے داسوں کے دوارہ جو سکولرز رہے ان کے دوارہ بھی جو ہے بہت ساری باتیں کہیں گئیں اور جو ہے وہ کیا کہیں گئیں تو آئیں میرے ساتھ بائبل ادھیان پہ چلے سو پرگو اس مسی نے اپنے آپ کو یاکو پہ پرگٹ کیا اور جس کا ورنن سو سما چاروں میں نہیں لیکن یہ جرور آیا کہ پرگو نے اپنے آپ کو پریریتوں پر جو ہے لکھائے کیفہ پر پھر باروں پر اور اس کے بعد پانسو سے ادھیک بھائی دینوں کے اوپر اور جن میں سے کہیں اب تک جیوی تھے کہیں سو بھی دے پھر یاکوب یاکوب اور پھر اس کے بعد سب پریریتوں پر اور اور پھر اس کے بعد مجھ پر جو مانو ادھرے دینوں کا جنمہ ہو پریریتوں میں سب سے چھوٹا ہوں ورن پریری کہلانے کے یوگ نہیں کیونکہ میں نے پرمیسور کے انگرے کو تجھ جانا ہوں اور لیکن یہ پرمیسور کے انوصار ہوا اس لئے میں نے سب سے زیادہ محنت بھی کریں سب سے زیادہ پریشرم کریں اور اس یاکوب کے بارے میں جو ہے یاکوب اور یہودہ جو ہے یہ دو اور جو گواہ تھے جو پینتکوس کے دن اس اوپری کوٹری میں تھے پہلا کورنتیوں ساتوہ ادھا میں اس میں یاکوب کا نام جو ہے آیا ہے لیکن پرمیسور کے بارہ چیلے بارہ چیلے جو پرمیسور کے پنرکھان کے جو ہے ایوڈینس گواہ رہے اس کے سورگاروان کے گواہ رہے اور جو ہے یاکوب کی پتری اس کا دوسرا جہا ہے پانچ وقت جہا ہے یہودہ کے چوتھ پتری میں چوتھا پد جو ہے یہ وہ گھوشتوں کرتے ہیں کہ پربو مرت و مکھوں میں سے جیو تھا یاکوب اور جو ہے یہ دونوں چیلے جو ہے ایسا کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی بھی تھے پربو اس مسی کے پربو اس مسی کے یہ یاکوب جو ہے یہ پربو اس مسی کا سنساری کریٹی سے سگا بھائی تھا گلاتیوں کے پتری پہلا دھائیب انیس سوائیب ہے اور جو ہے بارہوں کے نام دیئے ہوئے لیکن یہ یاکوب جو پربو اس مسی کا چھوٹا بھائی تھا وہ پربو کے پاس جو ہے انت کے سمائے میں آیا اور وہ اتنا جبرجسرا ایسا بولتے ہیں یاکوب کی جو پتری ہے وہ اسی نے لکھی اور جو یاکوب جو پربو کا چیلا تھا وہ پہلے سہیدوں میں ایک تھا اور جسے ماں ڈالا گیا تھا اور جب ماں ڈالا گیا تو یہودی اس سے پرسند ہوتے ہیں سو ہیرو دیش نے دیکھا کی ایسا کرنے سے جو ہے یہودی پرسند ہوتے ہیں تو اس نے پتریس پر بھی ہاتھ ڈالنے شروع کریں دوسرے چلو پر بھی ہاتھ ڈالنے شروع کریں جن کا ورنن جو ہے پریریتوں کے کام کی پستک میں لکھا ہوا ہے سو یہ وہ پربو کا بھائی جو پربو کے لیے جو ہے تیار ہو گیا جو پربو کے لیے تیار ہو گیا پندرتان کے بعد پندرتان کے بعد جیتے جی پربو کے جیتے جی بائیبل میں ایسا کہیں نہیں آیا کہ بھائی یا بہنیں پربو اس مسیح کے پیچھے چلیں on the contrary way اس کو لینے آئے جب لوگوں نے مریم سے کہا تیرے بیٹے کو سمال تاگلو جیسا ہو گیا ہے تو مریم آئی دوسرے بھائی بھینوں کو جب پربو اس مسیح نے دیکھا اور لوگوں نے کہا کہ تیری ماتا اور تیرے بھائی تو اس سے ملنے آئے اس نے کہا کون میری ماتا کون میرے بھائی جو پرمیشور کے بچن کو سنے اور اس پہ چلے وہ ہی میرا بھائی اور میرے ماتا ہے ایسا کہہ کہ پربو نے یہ جنرلائز کر دیا وہ ہیں پرچھوی پر منوس کے ریتے پر انہوں نے تیس سال گوجہ رہے ہیں لیکن آج انہوں نے یہ اس پاس پہ لیا کہ ان کی نگاہوں میں ان کے سنسارک بھائی ان کی سنسارک ماتا وہ ایک کامن پرسن ہے اس لئے وہ سمائے بھی آیا انہوں نے کانا کے بیعہ میں اپنے ماں کو ماں نہیں مان ناری کھا اور کروس پر سے جو تیسری واری تھی وہاں پر بھی انہوں نے مریم کو ناری کھا ناری کھا ہی ناری دیکھ تیرا یہ پورتر سو پربو نے کامن جو سب دیستے مار اور جو ہے موت کا پربو نے کھلا 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 لیکن جو پرگٹی کرن ہے وہ پربو نے سیلیکٹڈ لوگوں پر کیا سب لوگوں پر نہیں سب لوگوں پر نہیں اور پربو کا یہ سیلیکشن آج بھی جاری ہے پربو کا یہ چناؤں آج بھی جاری ہے پربو نے اپنے آپ کو عام جنتہ کے سامنے لے کر تو آئے ہیں ہوا میں بھی پربو ہے روشنے میں بھی پربو ہے پانی میں بھی پربو ہے لیکن ہر ذکتی کو اس کا احساس نہیں ہوتا یہ کچھ ہی لوگ ہیں جو ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے سو پربو چاہتا ہے پربو چاہتا ہے کہ وہ پرگٹی کرنا پربو کے لوگوں پر پربو کرنا چاہتا ہے وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں وہ پرتفی کا کوئی اور آدمی بھی ہو سکتا ہے جو امانداری اور سچائی سے پرمیسور کے سچے پرمیسور کی خوج میں ہے اس کے منجلیں پربو اس میں پوری ہو دیں پھر سے سنیں جو سچائی سے امانداری سے سچے پرمیسور کی خوج میں ہے چاہے وہ کسی بھی جاتی کا چاہے وہ مسیح ہو گہر مسیح ہو وہ ہندو بھائی ہو وہ مسلم بھائی ہو یہ تھی اس کے سچی پرمیسور کی تلا سے سچے من سے اس کی منجلیں پربو اس میں پوری ہو دیں اور ساری دنیا اس کے گواہ ہیں ہم سب اس کے گواہ ہیں ہمارے پروج ہیں امانداری سے سچے پرمیسور کی تلاس میں تھے وہ انہیں جاتی تھے لیکن ان کی منجلیں انہوں نے پربو اس مسیح کو پا لیا ہم تیسری چوتھی پیڑی کے لوگ ہیں ہم تیسری چوتھی پیڑی سارا سنسار ساری مسیح سارا جو ایک سو ساٹھ کنڑری ہیں یہ ایک سو ساٹھ کنڑری یہ سب اسی رکی سے آئے ہیں یہ سب اسی رکی سے آئے ہیں جو اوریزنال ہیں وہ تو یعود ہیں اور وہ ماتر ایک کنڑری ہیں جن کے سنکھیا ایک کروڑ سے بھی کم ہیں ایک کروڑ سے بھی اور جو پربو میں آئے ہیں انہیں جاتیوں سے ہیں وہ ایک سو ساٹھ کنڑریوں سے زیادہ اور چار سو پچاس کروڑ سے زیادہ ہیں یہ دنیا کا ڈاٹا ہے یہ دنیا کا ڈاٹا ہے سو پربو ان سب کی سائے ڈاٹا ہے اور جیسا میں نے کہا کہ دیکھیں یہ پربو کے پرگٹی کر رہا ہے یہ پربو کے جی اٹھنے کے بعد یہ لیسٹ ہے کہ پربو نے اپنے آپ کو ان لوگوں پر پرگٹ کیا اور ہم بھی اس کے گواہ ہیں ہم بھی اس کے گواہ ہیں سو پربو اپنے وچن پر عاصر دے دعا میں اپنے سروں کو جھکائیں آپ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے چنے ہوں پر پرگٹ کیا اور وہ لوگ جو دنیا کے کچھ بھی نہیں سمجھے جاتے تھے انپڑ تھے سوائے پولوس کو چھوڑ کر کے کچھ چلوں کو چھوڑ کر کے کہ پربو آپ نے اپنے آپ کو جیویت عوصتح میں ان پر پرگٹ کیا ان کے اپنے آنکھوں کو کھولا ان کے اپنے کانوں کو کھولا یہ آپ کو پہچان پائے یہ آپ کو سن پائے یہ آپ کے ساتھ کھا پائے آپ کے ساتھ اُٹھے بیٹھے پربو ایسے جیوانوں کے لئے اور پربو آج بھی آپ جننا ہے اور اپنا پرگٹی کرن ان سب لوگوں پر جو چاہے کسی بھی دھرم کے کیوں نہ ہو لیکن یہ دیوے ایمانداری سے سچے پرمیسور کو ڈھونڈتے ہیں ان کی منجیلیں پربو اس مسیح میں پوری ہو دیں سو پربو ہم اس کے گواں ہیں ہمارے پروجز بات کے لئے دھنیواد دیتے ہیں پربو آپ نے اپنے آپ کو حیرود پر پلاتوس پر مہا یاج کو پر یاج کو پر فریسیوں اور صدیوں پر پر پرگٹ نہیں کیا ورانت جو کچھ سمجھے نہیں جاتے جو ڈر رہے تھے اپنے آپ کو اپنے ان پر پر پرگٹ کیا اور پربو آج بھی آپ اپنے آپ کو اسی پرکار اپنے چونے مہوں پر پرگٹ گئے پر پر آپ کو سارا مان سمجھے شکیے پرگٹ گئے آمین جو ال grandpa I am the Lord There is no other God I have prepared you Even though you do not know me So all the world From east to west Will know there is no other God I am the Lord And there is no other موسیقی